ہلو دوستو میں سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل کا آیا کرتی میں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ناک میں تیل ڈالنے کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے میں جو سبسکرائب کا وٹن ہے اسے دوا دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دوا دیجئے اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک ضرور کریے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ سردی چکام کے قارن اگر آپ کے ناک بند ہو گئے ہیں آپ کو ساس لینے میں دکت ہو رہا آپ سرسو تیل کا دو بوند اپنے ناک کے دونوں نتنوں میں ڈالیے تیل ڈالنے کے لیے آپ سب سے پہلے سیدھے لیٹ جائیے اور لیٹ جانے کے بعد ناک کے دونوں نتنوں میں سرسو تیل کا دو بوند ڈالیے تیل ڈالنے کے بعد آپ اپنے ساس کو اوپر کے طرف کھیچ لیجے تاکہ یہ تیل اچھے سے اندر چلا جائے ساتھ ہی آپ اپنے ناک کے دونوں سائیڈ میں ہلکی ہاتھ سے مساج بھی کریے جسے تیل اچھے سے اندر چلا جائے اور اگر آپ کو ناک میں ہلکا اچھنگ ہو رہا ہوگا تو اس سے بھی راحت ملے گا دوستو تیل ڈالنے کے بعد یہ تیل ہلکا ساپ کے گلے میں لگ سکتا ہے آپ کو اچھنگ ہو سکتا ہے تو آپ اسے گھبرائے نہیں یہ تھوڑے دیر میں ٹھیک ہو جائے گا دوستو یاد رکھیں کہ آپ اپنے ناک میں جو بھی تیل کا یوز کر رہے وہ پیور اورگینک ہونا چاہیے سودھ ہونا چاہیے آپ سودھ سرسو تیل کا ہی یوز کریے اپنے ناک میں ڈالنے کے لیے آپ پاجار کا کوئی بھی سرسو تیل اپنے ناک میں نہ ڈالے دوستو سرسو تیل ڈالنے کے بعد اگر تیل آپ کے موں میں آ جاتا ہے تو آپ اس تیل کو باہر فیک دیجئے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو پیاس لگتا ہے تو آپ کبھی بھی تھنڈے پانے کا سیور نہ کریں ہمیسا گرم پانے پیئے اور تیل ڈالنے کے بعد آپ پانچ سے دس منٹ ایسے ہی لیٹے رہے تاکہ یہ تیل اچھے سے اپنا کام کر سکے دوستو پہلے پرنام میں ہی دیکھیں گے کہ آپ کو بند ناک کھول جائے گا ایسا آپ ایک سے دو دن کریے ایسا کرنے سے آپ کو سردی جکام سے رہت مل جائے گا اگلا ہے پادام کا تیل دوستو اگر آپ سردرد یا مایگرین جیسی سمسیہ سے پریزان ہیں آپ کو رات کو اچھے سے نیند نہیں آتا ہے تو اس کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے ناک کے دونوں نتھنوں میں پادام تیل کا دو دو بون ڈالیے تیل ڈالنے کے لیے آپ سیدھا لیٹ جائیے اور لیٹ جانے کے بعد پاد پادام تیل کا دو دو بون اپنے ناک کے دونوں نتھنوں میں ڈالیے اور ساس کو اوپر کی طرف کھیچ لیجے ساتھ ہی اپنے ناک کے دونوں طرف آپ ہلکے ہاتھ سے مساج کر دیجئے تاکہ یہ تیل اچھے سے اندر چلا جائے دوستو یاد رکھیں کہ آپ ناک میں بادام تیل کا جو یوز کر ہے وہ پھر اور اورگینک ہونا چاہیے سدھ ہونا چاہیے آپ روکن بادام تیل کا یوز کر سکتے ہیں دوستو ایسا آپ کو روچ کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نین نہ آنے کی سمسیہ سے چھٹکارہ مل جائے گا سردرد اور مائگرین کی سمسیہ سے بھی رہت مل جائے گا دوستو بادام تیل آپ کے ڈاک سرکل کو بھی دور کرتا ہے اس کے لیے آپ ڈاک سرکل ایریا پہ بادام تیل سے ہلکے ہل سے مساج کرئے آپ چاہے تو جو روز دودھ پیتے ہیں اس میں روگن بادام سرکا ایک چمچ ڈال کے پیوے سکتے ہیں اس سے دماغ بھی تیج ہوتا ہے تو یہ تھے دوستو ناک میں تیل ڈالنے کے فائدے تو اگر آپ کو میرا ہی ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اسے لائک کریے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریے گا نمستے